پرینڈز اسلام والیکم تڑی اور ٹوپک اس ٹوپک نمبر ٹین آج کا جو ٹوپک ہے وہ انتہائی امپورٹنڈ ہے تو آج کا جو ٹوپک ہے وہ پھر پلین جیومیٹریکل فگرز کی اوپر ہے تو پلین جیومیٹریکل فگرز تو کئی پارٹس ٹائپس ہم نے پڑھے تے ڈسکس بھی کیے تے تو آج کا جو ٹوپک ہے وہ انتہائی امپورٹنڈ ہے ٹرائنگل کی اوپر ہے تو سب سے پہلے پڑھتے ہیں ٹرائنگل کیا ہوتا ہے ٹرائنگل کی ڈیفنیشن ویسی بھی ہم نے پڑھی ہے ڈیٹیل کے ساتھ پچھلے لیکچروں میں تو آج تھوڑا سا پھر سی ریٹ کرتے ہیں کہ ٹرائنگل کیا ہوتا ہے ٹرائنگل کی کتنے پارٹس ہوتے اس میں پرائمری پارٹس کون سے ہے اور سیکنڈری پارٹس کون سے ہے تو چلو چلتے ہیں ڈیفنیشن کی طرف تو ڈیفنیشن اس کی ہے کی ڈیفنیشن کچھ اس طرح ہے یہ اگر آپ دیکھ لیں اپلین فیگر اپلین فیگر ویڈ اٹھ لیسٹ ٹری سٹریٹ سائٹ اینڈ 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 ٹیپیکلی فائف آر مور اس کا مطلب کیا ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پولیگان اس شیپ کو ہم کہتے ہیں کہ اپلین فیگر ایک پلین فیگر ہوتا ہے سادہ فیگر ہوتا ہے ویڈ اٹھ لیسٹ تری سائٹ جس کے کم از کم تین سائٹ ہو اور انگل بھی ہو ٹھیک ہے تری انگل بھی ہو انڈ انگل سائٹ انڈ انگل بھی اس کے ہو انڈ ٹیپیکلی فائف آر مور فائف ہو یا پانچ سے زیادہ ہو اب یہ تو ٹرائنگل ہے ٹرائنگل کے نارملی تین سائٹ ہوتے تین انگل ہوتے تو یہ بھی اس نے ریپریزنٹ کیا ہے کہ اپلین فیگر اٹھ لیسٹ تری سٹریٹ سائٹ یا تری انگلز اس کے ہو تری سٹریٹ سائٹ ہو یا تری جو اے نا انگل ہو اٹھ لیسٹ کم از کم اس کی تین ہو تو اس شیب کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں پولیگان کہہ سکتے ہیں اب اگر ٹرائنگل کو دیکھ لیں اس ٹرائنگل کو اگر میں آپ کو تلسہ بتا دوں کہ اس ٹرائنگل کو دیکھ لیں تو اس کا ایک سائٹ ہے اے سی اور بی سی اس کا دوسرا سائٹ ہے اور اے بی اس کا تیسرا سائٹ ہے تو اس کی تین سائٹ تو ہو گیا تو اس ٹرائنگل کو بھی ہم کیا کہہ سکتے ہیں پولیگان کہہ سکتے ہیں اس لئے میں نے ڈیفینیشن کی شروع میں اب پولیگان لکھا ہے اور ٹرائنگل کی جگہ پہ میں نے اب پولیگان لکھا ہے تو ٹرائنگل بھی کہہ سکتے ہیں پولیگان بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ ٹرائنگل بھی پولیگان کا ایک جانے ایک ٹائپ ہے تو پولیگان کی ایک ٹائپ ہو گئی اب توڑا سا اس کو آگے مزید اسپلین کرتے ہیں پولیگان with 3 sides ایسا پولیگان ہو پولیگان کی ڈیفنیشن ابھی میں نے آپ کو بتا رہی ایسا پولیگان ہو جس کے 3 sides ہو اور 3 angles ہو اس کے کتنے انگل ہو 3 angles ہو اور 3 sides ہو اور and 3 vertices ورٹیسز ہو اس کے 3 ورٹیکس پوائنڈ ہو ورٹیکس کی جو جمع ہے ورٹیسز ہے ورٹیسز ہے اس کی جمع یعنی ورٹیسز کس کو کہتے ہیں اس کی ڈیفنیشن بھی میں نے یہاں پہ تھوڑا سا لیٹل بٹ ایکسپلین کیا ہے اگر آپ دیکھ لیں تو یہ سی جو ہے نا دیکھو یہ ایک رے ہے یا ایک ارم ہے یا ایک جو ہے نا اس کا ایک لائن ہے سائیڈ ہے اور یہ اس ٹائنگل کا دوسرا سائیڈ ہے اس ٹائنگل کے سائیڈ کو ہم نے اے سی کا نام دیا اور اس ٹائنگل کے سائیڈ کو ہم نے بی سی کا نام دیا ہے تو اس کا ایک رے ہو گیا یہ دوسرا رے ہو گیا اب یہ اے سی والا رے اور سی بی والا رے اس ایک پوائنڈ کی اوپر ملتا ہے جس کو ہم ورٹیکس پوائنڈ کہہ سکتے ہیں تو اس لئے ادھر ورٹیکسز ورٹیکسز کے اس نے لکھا ہے کہ اس کو ورٹیکسز بھی کہہ سکتے ہیں تین ورٹیکسز اس کے ہوئے یعنی تین ورٹیکس پوائنڈ ہو تو اس کا ایک ورٹیکس پوائنڈ یہ ہے اس کا ایک ورٹیکس پوائنڈ یہ ہے اور اس کا ایک ورٹیکس پوائنڈ یہ ہے اس کو اپیکس پوائنڈ بھی کہہ سکتے ہیں اپیکس پوائنڈ انگلر پوائنڈ ہوتا ہے جہا پہ اس کی ڈائمنشن کیا ہو جاتی ہے zero ہو جاتی ہے کسی بھی جو ہے نا figure کی dimension جب zero ہو جاتی ہے جہاں پہ اس کو vertex point کہ سکتے ہیں یہ b point یہ c point یہ سارے vertex point یعنی c b a یہ vertex point تو اس لئے یہاں پہ definition پہ ہم نے یہ لفظ لکھا ہے اب اس کو تھوڑا سا آگے مزید explain کرتے ہیں کہ یہاں پہ ہم نے لکھا ہے it is the union یہ جمع ہوتا ہے of three non-collinear اب collinear کیا ہوتا ہے non-collinear کیا ہوتا ہے اس کو بھی تھوڑا سا ہم نے یہاں پہ explain کیا ہے کہ collinear کس کو کہہ سکتے ہیں اور non-collinear کس کو کہہ سکتے ہیں اب یہاں پہ میں نے ایک line ڈرہ کیا ہے اور اس پہ تین مختلف points میں نے شوک کیا ہے برابر برابر distance پہ تو یہاں پہ اگر آپ توڑا سا دیکھ لیں یہ ایک line ہے ایک ray ہے ایک line ہے اس پہ میں نے p point ظاہر کیا q point ظاہر کیا اور r point ظاہر کیا اب اگر اس کو دیکھ لیں یہ line straight ہے بالکل اور straight line کی اوپر میں نے p points لگایا ہے تو یہ سارے point جو انہیں ایک ہی line میں ایک ہی سیدھ میں ہے تو اسی کو collinear points کہہ سکتے ہیں اب یہاں پہ میں نے دوسرے point تین اور point ظاہر کیا ایک a یا پہ ظاہر کیا b یا پہ ظاہر کیا c یا پہ ظاہر یعنی a اوپر ہے b نیچے ہے پھر c اوپر ہے تو یہ randomly ہے تو اس کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں non-collinear points کیونکہ یہ ایک straight line میں نہیں ہے تو وہ line جو straight line میں ہو یعنی سوری وہ point جو straight line میں ہو تو اس کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں collinear points کہہ سکتے ہیں اور وہ points جو straight line میں نہ ہو تو اس کو non-collinear points کہہ سکتے ہیں تو یہ آپ کی دوسری definition تو اس لئے ہم نے non-collinear points لکھے ہیں اب اگر دیکھ لیں اس definition کو پھر سے دیکھ لیں ایک نظر it is the union یہ جمع ہوتی ہے of three non-collinear points نون-collinear کیونکہ triangle non-collinear points سے بنتا ہے اب c point یہاں پہ ہے b point یہاں پہ ہے چلو یہ تو دونوں سید میں ہو گئے لیکن یہ point اس کے سید میں تو نہیں ہے نا کیونکہ یہ c سے اوپر ہے اور b c بھی اوپر ہے تو اس لئے ہم نے اس کو non-collinear نام دیا ہے تو triangle کے جو points جو ہمارے ساتھ یہ three points سے بنتا ہے اس کو ہم triangle کہہ سکتے ہیں it is the union of three non-collinear points یا non-collinear points ہوتے ہیں اب اس کی next جو important point ہے وہ the sum of the interior angles are 180 degrees کوئی بھی triangle ہو چاہے وہ بڑا ہو چھوٹا ہو جتنا بھی ہو اس کے internal angle جو ہوں جس طرح c پہ یا پہ ایک angle بنتا ہے اور یا پہ بھی ایک angle بنتا ہے یا پہ تو ان تینوں کو اگر آپ جمع کر لیں اور ان کی مجموعے سے 180 آرہا ہے تو آپ نے triangle سے کم زیادہ آرہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے triangle جو ہے وہ غلط طریقے سے ڈرا کیا ہے تو آپ اس کو accurate بنا ہے تو کوئی بھی triangle ہو چاہے بڑا ہو چھوٹا ہو تو اس کے internal جو angles ہوں گے ان کا مجموعہ sum جو ہے مجموعہ جو ہے وہ 180 degree کے برابر ہونا چاہیے یہ mathematics کا ایک رول ہے parts of the triangle اب triangle کے parts ہے تو یہ تھوڑا سا آپ کے لئے نیا ہوگا کیونکہ triangle کے parts اپنے نہیں پڑے ہوں گے triangle کے types تو اپنے پڑے ہوں گے لیکن triangle کے parts اپنے نہیں پڑے ہوں گے تو یہ انتہائی important ہے اب یہ triangle کے کتنے parts ہے پیلا والا جو آتا ہے پیلا parts جس کو ہم نے نام دیا primary parts آتے primary parts triangle کے چیز ہوتے ہیں اور pieces ہوتے ہیں اب sides جو ہے sides اس triangle کو اگر آپ دیکھ لیں تو اس کی تین sides ہے یعنی a b b c اور c ہے یا a c یا c b تو ہم نے یہاں پہ لکھا ہے پہلا part جو ہے اس کا sides ہے یعنی sides کتنے sides سے تین a b اس کو ہم نے اوپر بار سے شو کیا ہے b c یہ بار کا مطلب میں آپ کو بعد میں سمجھاتا ہوں یہاں پہ میں نے explain ہی کیا ہے کہ ہم نے بار سے کیوں شو کیا ہے a b یعنی یہ sides کو اگر آپ نے شو کرنا ہے تو یہ a b لکھیں گے اور اوپر بار لکھیں گے بار object کو شو کرتا ہے اور اگر simple a b لکھ دے simple a b لکھ دے تو یہ کس کو شو کرتا ہے number کو شو کرتا ہے یہ mathematics کے بہت important rule ہے rules ہے تو b c جو ہے نا یہ اس کا دوسرا سیڈ ہے یہ b c اور c اس کا تیسرا سیڈ ہے سوریہ پہ میں نے بار کا نشان نہیں لگایا تو یہ بھی اس کی اوپر بار کا نشان لگانا ہوگا اس کے بعد angles ہے یہ angle کی نشان ہے یہ جو آپ کو نظر ایک ساتھ بھی angle b c ساتھ بھی angle لگا ہے تو اس کے 3 angle بھی بنتے ہے c b angle بنتا b b b b angle بنتا ہے اور a کی جگہ کی اوپر بھی angle بن رہا ہے ورٹیکس پوائنٹ کون کون سے ورٹیکس پوائنٹ c ورٹیکس پوائنٹ کیونکہ آپ بھی دو لائنیں ملتا ہے تو یہاں پہ dimension 0 ہو گئی یہاں پہ دو لائنیں ملتا ہے یاں پہ dimension 0 ہو گئی یاں پہ دو لائنیں ملتا یاں c والا اور b والا لائن ملتا ہے تو یہاں پہ dimension 0 ہو گئی تو یہ point جو میں لگا نا ہے point کا خاص مطلب سیکنڈری پارٹس بی پہلا جو آتا ہے median آتا ہے اب یہ ایک triangle پھر میں نے ڈرا کیا ہے ایک a b c ایک triangle ہے اور اس کیوپر یہ لائن میں ایک کھینچہ ہے جو a ورٹیکس point سے کھینچہ ہے b اور c کے center پہ میں نے اس کو cross کر دیا ہے اور سائنس اس لئے لگاتے کہ یہ برابر ہے اس کے لئے دوسرا سیمبل بھی استعمال کیا جاتے یہ آگے میں نے دوسرے پیچ پہ ہم اس کو سیکھیں گے کہ سائنس کا کیا مطلب یہ ہوتا ہے اب یہ median کی definition تو ہم ریٹ کرتے کہ median کی definition ہے median کی definition یہ ہے سمپل ہے یہاں پہ میں نے شو بھی کیا ہے لیکن اگر آپ توڑا سا دیکھ لے تو median کی definition بہت آسان ہے median is the segment drawn from one vertex of a triangle to the mid point of the opposite sides اب ایک opposite side کون سا ہے bc والا side ہے is the segment drawn from one vertex یہ one vertex ہے of a triangle triangle to the mid point here bc mid point of the opposite side and a opposite side b so yaha se yain a se line can ch jubi c c center cross k this line can median line can median com n kis show kia a b yain a b a b se show kia a d se show kia a d median line a d median line b d is equal to d c kia bd is equal to dc kia a c kia ce bc kia kia cu bc kia 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 c ob d kia kia second kia 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 do do kia 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 الٹیچوٹ نارمل زبان میں گر بات کے لئے تو الٹیچوٹ انچائی کو کہتے ہیں ہائٹ کو کہا جاتا ہے اب الٹیچوٹ کی توڑا سا دیفینیشن پڑھتے ہیں الٹیچوٹ کی کیا دیفینیشن ہے الٹیچوٹ is the perpendicular segment drawn from one vertex of the triangle line containing the opposite side یہ بھی اسی طرح similar ہے جس طرح اے سے ہم نے بی سی کیو پر ایک لائن drop کر دیا لیکن یہ لائن perpendicular نہیں تھا الٹیچوٹ میں ہم کیا کریں گے اے سے بلکل perpendicular line بی سی کیو پر گرائیں گے جو بلکل perpendicular ہوگا اسی لائن کو ہم الٹیچوٹ کہیں گے اور اگر کوئی بھی ترچہ مرچہ کینچ ہے تو اس لائن کو میڈین کہیں گے آپ توڑا سا جاتے ہیں کہ اس کی ڈائیگرام کس طرح ہوگی الٹیچوٹ کی تو یہ رہا آپ کے ساتھ الٹیچوٹ کا ڈائیگرام اگر آپ غور سے دیکھ لیں تو یہاں پہ اے سے ہم نے ایک لائن پھر کینچا ڈی بی کیو پر اور سی پہ سی پوائنٹ پہ اس نے کرس کر دیا سی پوائنٹ پہ یہ جو اگر آپ کو یہ نظر آ رہے کارنر ہم نے بنایا ہے یہ نائنٹی انگل کو شوک کرتا ہے تو اے سے اے اور سی ایک لائن ہے جس کو ہم نے الٹیچوٹ لائن کا آئے اے سی در میں میں نے شارٹکٹ لیکھا ہے الٹیچوٹ بھی اس کے ساتھ لیکھا ہے اور یہ اے اور کی نشان سے بھی میں نے ظاہر کیا ہے تو اے سے ایک الٹیچوٹ لائن ہے جو بی ڈی کیو پر ہے لیکن اس میں خاص بات یہ ہے میڈین میں جو تھا کہ وہ ڈی سی ایکول ٹو سی بی کے برابر ہوتا لیکن اس میں ڈی سی سی بی کی برابر نہیں ہے اب یہاں پہ میں نے آپ کو توڑی دیر پہلی بتا دیا کہ کانگورنٹ سیگمنٹ کیا ہوتا ہے سیگمنٹ ایک ٹکڑے کو کہا جاتا ہے اب یہ سیمبل ہے اس کی کانگورنٹ کی سیمبل ہے یہ دو لائنی جو آپ کو نظر آ رہے ہیں اور اوپر جو نشان میں نے ظاہر کی یہ سیمبل ہے اگر میں اس طرح کر دو کہ ادھر بھی ایک اس طرح کراس لگا دو جس طرح میں نے یہاں پہ لگائے ہیں یہ یہ رہے تو اس میں آپ کو شکر کرتا ہوں یہ ایک لائن ہے یہ لائن ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بی ڈی ڈی سی کے برابر ہے اس لائن کا مطلب یہ ہوتا ہے اس کو ہم کانگورنٹ سائن کہتے ہیں اور اس کو ہم بعض اوقات ہم اس سیمبل سے بھی ڈرا کرتے ہیں تو یہ کانگورنٹ کانگورنٹ سیمبلز ہو گئے ہیں اب یہ لائک یہ ای بی ایک لائن ہے اور سی ڈی بی ایک لائن ہے تو ای بی لائن سی ڈی کے برابر ہے تو اس کی اوپر بھی ہم نے اس طرح لائن لگا دیا اور اس کی اوپر بھی سی کی سی ڈی کی اوپر بھی ایک لائن لگا دیا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ آپ کے ساتھ secondary parts میں یعنی secondary parts میں جو next important point جس طرح primary parts کتنے تھے تین secondary parts بھی کتنے ہیں تین تو median اور altitude تو ہم نے explain کر دی اب تیسرا جو ہے angle by sector angle by sector تو پہلے اس کی definition پڑھتے ہیں کہ اس کی کیا definition angle by sector is the segment drawn from one vertex and dividing the angle into two concurrent angle angle by sector کی definition یہ ہے is the segment drawn from one vertex یہ ایک segment ہوتا ہے drawn from one vertex سے ہوتا ہے one vertex یہ ہے آپ کے ساتھ اے والا سے ہم نے اس vertex پوائنٹ سے ہم نے ایک لائن گرا دیا and dividing the angle into two concurrent angles یہ دو angle کو اس نے کیا کر دیا divide کر دیا دو angle کون سے یہ والے جو ایک جگہ پہ جو دو angle بن رہا ہے نا یہ ہے آپ کے ساتھ کانگورنٹ کانگورنٹ یہ آپ کے ساتھ دو angle компании یہ دو angle جو بن رہا ہے اس کو ہم کیا کر سکتے ہیں angle اس لائن کو ہم angle by sector queye سکتے ہیں angle by sector keyais اور اور یہ جو انگل بن رہے ہیں اس کا ایک انگل یہ ہے اور ایک انگل یہ ہے آپ کے ساتھ تو یہ اگر آپ دیکھ لیں تو ایک جگہ پہ جو انگل بن رہا ہے یہ لائن ہم نے جو کینچا یہ انگل بائی سیکٹر والا لائن ہے یہ انگل بائی سیکٹر والا لائن ہے جس کو ہم نے اے پی کا نام دیا کیونکہ اے اور پی پوائنٹ ہے تو یہ آپ کے ساتھ جو ہے نا یہ سٹریٹ لائن انگل بائی سیکٹر ہو گیا ہے اے پی سے ہم نے ظاہر کر دیا تو یہ انگل یہاں پہ جو ہم نے یہ ڈیش کا نیشن لگا دیا بھی جو میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس کا مطبیعہ ہوتا ہے کہ یہ انگل اس انگل کے برابر ہے یہ انگل اگر اس انگل کے برابر ہو تو اٹس مین کہ یہ انگل بائی سیکٹر ہم نے کیا ہے یعنی انگل بائی سیکٹر صرف یہاں پہ نہیں بلکہ یہاں پہ بھی کر سکتے ہیں اگر یہ بی سی اور بی ایک یہاں پہ ایک انگل بنا رہا ہے تو یہاں پہ اگر اس طرح ایک لائن کینچے تو یہاں پہ بھی ایک انگل یہاں پہ بھی دو انگل بنیں گے تو یہ دونوں انگل آپس میں برابر ہوں گے تو یہ اس کو بھی انگل بائی سیکٹر یہ جو لائن ہم کینچیں گے اس کو ہم انگل بائی سیکٹر کہیں گے اسی طرح یہاں پہ بھی ایک جو لائن کینچیں گے جو دو برابر انگلوں میں یہ دیوائیڈ ہو جائے گئے تو اس کو بھی انگل بائی سیکٹر کا نام دیں گے تو یہ رہا انگل بائی سیکٹر آپ کے ساتھ تو پولیگان کی ڈیفنیشن تو میں نے آپ کو بتا دی تو یہ انگل بائی سیکٹر تھا تو یہ بھی ایکسپلین ہو گیا فرینڈز اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دے اور بل کا آئیکن بھی دبا دے اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دے تینک یو